السلام علیکم تو آج میرے ساتھ ہیں بڑے مادرن ہائے جدید آفز ہائے 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 تو نا جدید آفز صاحب کی مدد سے آج ہم نا ایک رافدی کی جو قرآن میں تحریف ہے اس کے اوپر بات کریں گے اب یہ دیکھیں یہ رافدی جو ہے اوپر جو آیت پڑھتے لگا آپ کو ویڈیو میں نے دکھا دی ہے تو پہلے ہم اس رافدی کی ویڈیو چلاتے ہیں قرآن میں روزوں سے قرآن ہے اب جی سب سے پہلے تو اس کی جو جو اس نے قرآن کی آیت پڑھی ہے غلط پڑھی ہے میرے علم کا مسائلہ ذرا آپ ذرا وہ کریکٹ کرواتے ہیں وہ ہے یہ غلط پڑھی اس نے آیت اس میں اعوذ باللہ من الشیطان غجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا اللذین آمنوا کتب علیکم صیام یا ایہا اللذین آمنوا اس نے پڑھا یا ایہا اللذین آمنوا کیا اس نے آیت غلط پڑھی ہے اور اس کے بعد اس نے ترجمہ بھی غلط کیا ترجمہ تو اس نے غلط کیا اے وہ لوگوں جو علی والے ہو تم پر آل محمد واجب کر لیے اس طرح تم سے پہلے لوگوں پر واجب کر لیے کیوں تاکہ تم متقی ہو جاؤں یعنی قرآن بتا رہا ہے کہ ہم پر کون باجب ہے آل محمد جن کا دوسرا نام کیا ہے سیام روزے اچھا آف جی آپ نے بھی قرآن پر گفت کی ہاں مدرسوں میں رہے ہیں جو بندہ قرآن میں تحریف کرتا ہے کیا اس کے بعد مسلمان بچتا ہے مسلمان مسلمان نہیں بچتا دارہ اسلام سے خارج ہوئے تھے کیونکہ اللہ کی کتاب ہے اس کے ساتھ چھٹ چھٹ کرنا مزاق کرنا اپنے عقیدے اس میں ڈالنا تو یہ اکثر ہی مارے خلقہ پرست کر جاتے ہیں لیکن آج ہم تھوڑا لائٹ ورجن رکھیں گے کیونکہ ہمارے بس بڑے مارڈرن سے مارے پیارے سیکیور سے آب جی ہیں میان لو کیا کہے گے تو اچھا جی یہ جو اس نے آیت پڑھی ہے اس نے آلے مطلب جو رمضان ہے اس کو حضرت علی کے ساتھ کہہ دیا ہے خیر میں آپ کو بتا دیتا ہوں حسن رزبی صاحب کا ترجمہ میں سکرین پر ڈسپلی کر دے تو آپ خود دیکھ لیں کہ کہاں پہ یہاں پہ حضرت علی کا ذکر کیا گیا یہ سکرین پہ چل رہا ہے آپ خود پڑھ لیں میں اس کا ترجمہ کرتے نہیں یہ حسن رزبی صاحب کا ترجمہ ہے ٹھیک ہے وہ آلے تشہیئے ہیں اس کا ہر ایک نے تقریباً ایک ہی ترجمہ کیا ہوئے کہ اے ایمان والوں تم پر رمضان کے روزے فرض کر دیئے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقویٰ اختیار کرو یعنی کہ پرحیز گار ہو جو تو باقی ہم اس کے پر کیا گئے خیر اس کو تجدید ایمان کرنا چاہیے اگر کوئی اس کے ساتھ گنات ہے اس کو بولے کہ دنیا کے کسی عالم نے یہ ترجمہ نہیں کیا جو اس نے کیا یہ اپنا عقیدہ زبردستی قرآن میں ٹھونسا ہے تو اس طرح کرنے سے بندہ مسلمان نہیں بچتا خیر ان کو اللہ ہدایت دے ہم پھر بھی اس کے لئے دعایت کی دعا کرتے ہیں کہ کلمہ گو مشرق ہے تو کلمہ گو مشرق جو ہے وہ جو دون سارہ سے میں بتتا سمجھتا ہوں کیونکہ سب کو جانتے بھولتے ہوئے مسلمان کا دھونگر چاہتے ہوئے پنگا کرتا ہے قرآن میں تریب کرتا ہے تو اللہ اس کو ہدایت دے بس آج کے لئے اتنے